پارٹی کا ایک ہنگامی اجلاس سادر دفتر پر منقض ہوا جس کی صدارت سیکریٹری جنرل جناب مولانا محمد الدلہ تیری صاحب نے انجام دی اجلاس میں جیل کے اندر شاہ صاحب کی بگڑتی صحت اور ان کے خلاف روا رکھے جا رہے ہیں انسانیت سوز سلوک پر انتہائی فکر و تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس حوالے سے مفصل گور کھوز ہوا گرک تاری کے بعد دہلی پہنچتے ہی شاہ صاحب کے علاج مالجے میں بہت تاثیر کی گئی یہاں تک کہ ان کی جو دوائیاں پریسکرائب کی گئی تھی انہیں وہ بھی لینے نہیں دے گئی پھر کورٹ کے حکم نامے کو تیہار جیل کے اتھار چیز نے مسترد کر کے ہمیں کنٹمٹ پیٹشن مو کرنے کے لیے مجبور کیا کنٹمٹ پیٹشن کی نوٹس پہ شاہ صاحب کو تیرہ نومبر کو جی بی پند ہسپٹل ڈیلی میں وہاں لیا گیا اور وہاں پہ ایک ٹیسٹ ہٹ ہیڈ انٹل ٹیسٹ ہیڈ اپ ٹیسٹ ہوا اس ہٹ ٹیسٹ کو ڈاکٹروں نے خراب قرار دیا اور وہ ٹیسٹ پوزیٹیو آیا پھر ستارہ اس کے بعد اس کے برعکس کی ان کو ہسپٹال میں برتی کیا جاتا ان کو واپس جیل میں لیا گیا اور ستارہ نومبر کو سب درجنگ ہسپٹال میں ان کو ہولٹر لگانے کے لیے لیا گیا کچھ ہی منٹو میں کھڑا کھڑا ہولٹر ان کو لگایا گیا اور ہولٹر لگانے کے بعد جبکہ وہ لیٹ کے لگایا جاتا ہے ان کو دھوڑا آیا گیا جیسے کہ وہ کسی مرض میں مبتلا نہیں تھے شاہ صاحب کو وہاں پہ ڈاکٹر نے صلاح دی کہ آپ کو جلد اور جلد ارجنٹ پیس میں کر لگانے کی ضرورت ہے لیکن تہار جیل کے جو بھی وہاں کے کنسرنڈ اتھا چیز ہیں وہ پیس میں کر لگانے کے لیے ابھی تک انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی شاہ صاحب نے انہیں گزارش کی کہ ہمیں یہ ریپورٹ دی جائے لیکن انہوں نے وہ ریپورٹ دینے سے بھی منع کیا اگر ہم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آئیں گے یہ ریپورٹ حاصل کرنے کے لیے کم سے کم ایک مہینہ لگ سکتا ہے اس حوالے سے فریڈم پارٹی کا ایک ہنگامی اجلاس منقض ہوا کیونکہ یہ شاہ صاحب کی صحت اس وقت تشویشناک صورتحال اتیار کرتی ہے بہرحال فریڈم پارٹی اس بات کو دوہرانا چاہتی ہے جب سے شاہ صاحب گرفتار ہوئے ہیں ہم نے پہلے دن سے کہا کہ ان کی بگڑتی ان کی صحت بگڑتی جا رہی ہے ہم حکومت ہند اور جمع کشمیر کی نام نیاد حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب کو ایک ریپیوٹڈ ہاسپٹل میں جلد جلد علاج و مالجہ کے لیے داخل کیا جائے تاکہ ان کا اچھی طرح سے علاج ہو سکے اگر وہ یہ نہ کر سکے تو فریڈم پارٹی اس کے لیے تیار ہے کہ ہم شاہ صاحب کا کسی ریپیوٹڈ ہاسپٹل میں خود علاج کرانا چاہتے ہیں ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے اگر شاہ صاحب کو برپور اور اچھے طریقے سے کسی ریپیوٹڈ ہاسپٹل میں علاج کے لیے داخل نہیں کیا گیا تو ہم سڑکوں پہ آنے کے لیے مجبور ہیں ہم فریڈم پارٹی انسانی حقوق کی تمام عالمی تنظیموں سے بھی اپیل کرتے ہیں جس میں ایشیا واش ہے ہیومرائیٹس واش ہے جس میں امنیسٹری انٹرنیشنل ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوق استعمال کر کے شاہ صاحب کو ایک اچھے سے اچھے ریپیوٹڈ ہاسپٹل میں ان کا علاج مالجہ کرایا جا سکی شاہ صاحب چونکہ اس وقت سے تحریک آزاد یہ کشمیر کی جدوجہد میں نبرد آزمہ ہے جب کشمیر میں بادہ ہوا مخالف سمت میں چل رہی تھی چونکہ شاہ صاحب ہمیشہ اپنے موقع پہ ڈٹے رہے شاہ صاحب کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے آج اس اجلاس میں آہد کیا گیا کہ ان کے مشن کے ساتھ ہم ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں